بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو خربوزے کے فائدے کے بارے میں ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں رمضان کے آتے ہی مارکیٹ میں فرحت بخش پھل خربوزہ بھی نظر آنے لگا ہے جو مٹھا سے بھرپور اور جس میں صحت کے ہزاروں فائدے موجود ہیں دنیا میں خربوزے کی متدد اقسام پائی جاتی ہیں جس کی ہر قسم مفید ہے اس خوش ذائقہ پھل سے بچے بڑے اور پڑے افراد سب ہی لطف اندوز ہوتے ہیں طبی ماہرین کی جانب سے گرم موسم کے دوران خربوزے کو بقائدگی کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ گرمی کی شدت سے بچاتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے غزائی ماہرین کے مطابق خربوزے کی سو گرام مقدار میں پتیس کیلوریز پائی جاتی ہیں جبکہ اس پھل میں پائے جانے والے وٹمینز اور منرلز کے لحاظ سے فیٹ صرف 0 فیصد کولیسٹرول 0 فیصد سوڈیم 6 میلی گرام کاربو ہائٹریٹس 8 گرام فائبر 3 فیصد پروٹین 1 فیصد مگنیشیم 3 فیصد اور پانی 95.2 گرام پائے جاتا ہے تاہم اس کے علاوہ خربوزے کے کیا فائدے ہیں آئیے جانتے ہیں پیاس کی شدت میں کمی رمضان المبارک روزے میں پانی کے احساس کو کم کرنے کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے اس میں موجود پانی کی وفر مقدار تھندک کا احساس دیتی ہے اور پیاس کی شدت میں کمی لاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے سینے کی جلن کو دور کرنے اور گردوں کی قدرتی طور پر صفائی کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے خربوزے کی جوسی مٹھاس پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے یہ پھل ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اس میں موجود رسیلہ میٹھا زائی کا ہائی کیلوریز والے سنیکس اور ڈیزرٹ کا ایک بہترین متبادل ہے بالوں کی نشنماں میں مددگار چونکہ خربوزے وٹیمن اے سے بھرپور ہوتے ہیں تو یہ بالوں کی نشنماں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں نظام حازمہ کے مسائل دور کرے خربوزے میں غزائی فائبر کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے غزائی فائبر قبض کو دور کرنے کے ساتھ آنتوں کے احفال کو حرکت میں لانے کے لیے ضروری ہے قبض کے اکثر شکار رہنے والے افراد کو اس پھل کو ضرور آزمانا چاہیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ